اس بیچ یورپ کی کرنسی یورو اعتحاسک گراوٹ کے ستر پر پہنچ گئی بیس سالوں میں پہلی بار ایک یورو کی قیمت ایک ڈالر کے قریب پہنچ گئی اسے یوکرین میں چل رہی جنگ اور روس پر پتیمندوں کا اثر مانا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یورپ کی ارتھ ویوستہ بہت برے دور سے گزر رہی ہے آرتھک مورچے پر یورپ کے دیشوں کو کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی بلکہ ایک کے بعد ایک جھٹکا یورپ کو کمزور بنا رہا ہے یورپ گھومنے جانا چاہ رہے لوگوں کے لیے یورو کی کمزوری ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے لیکن دنیا کی ارتھ ویوستہ کے لیے یورو کی کمزوری ایک اچھا سنکیت نہیں ہے ریکارڈ توڑ مہنگائے کے علاوہ وکاس میں سستی یورپ کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا دینے والی ہے جو پوری دنیا کو ساف دکھنے لگا ہے دنیا بھر کے نویشکوں کو اب یورپ میں نویش کرنے سے ڈر لگنے لگا ہے جس کا سیدھا اثر یورو کی قیمت پر پڑھنے لگا ہے ابھی تک ڈالر کے مقابلے یورو کی قیمت کافی زیادہ رہا کرتی تھی اگر بھارتی روپے میں ہی بتائیں تو فروری میں ایک یورو کی قیمت قریب 86 روپے پر بنی ہوئی تھی جبکہ اس وقت ڈالر کی قیمت اس سے کم تھی ایک ڈالر اس وقت 76 روپے کے قریب بنا ہوا تھا مطلب یہ کہ ایک یورو ایک ڈالر سے کافی مہنگا تھا لگ بھگ ایک ڈالر اور تیرہ سنٹ خرچ کرنے پر لوگوں کو ایک ڈالر ملتا تھا لیکن اب یورو اور ڈالر کی قیمت بلکل برابر ہو گئی ہے اگر بھارت کے روپے میں بھی بتائیں تو 89 روپے میں ایک ڈالر مل رہا ہے اور لگ بھگ اتنی قیمت میں ایک ڈالر بھی مل رہا ہے جس سے ساپ سمجھا جا سکتا ہے کہ یوروپ کی ارث ویوستہ پر اس سنکٹ کا کتنا بڑا اثار ہوا ہے مہنگائی در وہاں دشکوں بعد ساڑھے آٹھ کے پار پہنچ چکی ہے 2011 کے بعد پہلی بار یوروپ میں سنٹرل بینک بیاج در بڑھانے جا رہا ہے جرمنی جیسے طاقتور ملک کو 30 سال میں پہلی بار ویاپار گھاٹا ہوا ہے مطلب اس کا ایمپورٹ اس کے ایکسپورٹ سے زیادہ ہو گیا جس کی وجہ روس پر لگی پابندیوں کو ہی مانا جا رہا ہے ساف ہے کہ روس پر لگے پرتبندوں کے کارن یوروپ کی ارث ویوستہ بھی بے حال ہو چکی ہے